کیسے آپ سب میں اپنے کچھن میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی بھی بہت زبردست ہے ہمارے کچھن میں اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ ریسپی شروع کریں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو پہلے مل سکے تو گائز آج کی ریسپی بہت زبردست ہے آج ہم اپنے کچن میں ساگ بنانے جا رہے ہیں ساگ تو ہر کوئی بناتا ہے لیکن ہر کوئی اپنے انداز سے بناتا ہے ہر کسی کا بنانے کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں جس طرح ساگ بنتا ہے جس طریقے سے ہم بناتے ہیں اور کھانا پسند کرتے ہیں اس کے وہ ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اس کے لئے گائز میں نے یہ ساگ لیا ہے یہ دو کلو کے قریب جو ہے یہ ساگ ہے ساگ کی کوانٹیٹی جو ہے میں نے دو کلو رکھی ہے اور اس میں میں ایک کلو پالک جو ہے وہ ایڈ کروں گی ساگ اور پالک ہے ایک کلو پالک اس میں ڈالوں گی پالک کی کوانٹیٹی جو ہے وہ کم رکھتے ہیں ہمیشہ ساگ سے جو ہے پالک کو کم اقدار میں لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ باتھو لیا ہے یہ باتھو جو ہے وہ تقریباً آدھا پاؤ کے قریب ہے یہ بھی اس میں کم یوز کرتے ہیں صرف ساگ کو گلانے کے لئے یوز کیا جاتا ہے اور گائز میں نے یہ ساگ جو ہے یہ سرسوں کا ساگ ہے اس کی خوشبو بھی بہت مزکی ہوتی ہے کھانے میں بھی بہت لذیذ بنتا ہے یہ تو اس کے فائدے تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے کہ ہری سبزیوں کے کتنے فائدے ہوتے ہیں کتنا مفید ہوتا ہے یہ ہماری صحت کے لئے تو اس کو میں نے اچھی طرح سے گائز دھو لیا ہے اچھی طرح سے واش کر کے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ ہری مرچیں لی ہیں یہ تقریباً بیس عدد جو ہے وہ بیس سے پچیس عدد جو ہے وہ ہری مرچیں ہیں نمک مرچ تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو تو اس کو اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں یوز کریں گے اس کے بعد ہم نے یہ نمک لیا ہے یہ نمک ہے ہم لوگ پینک سالٹ یوز کرتے ہیں کھانے میں تو یہ ٹو ٹی سپون کے برابر جو ہے نمک ہے نمک بھی جو ہے وہ اس میں کمی ڈالیں گے ٹو ٹی سپون ہے اور اس کے بعد میں نے ادرک کا پیسٹ لیا ہے ادرک کا پیسٹ تقریباً جو ہے وہ ون ٹی سپون کے قریب ہے ادرک کا پیسٹ اس کو تڑکے کے لیے ہم یوز کریں گے اس کے بعد یہ کوکنگ آئل ہے ایک پیالی جو ہے وہ کوکنگ آئل ہے اور یہ سرسوں کا تیل ہے مسترڈ آئل اور ہمارا کھانا جو ہے وہ اسی میں بنتا ہے اور بہت لذیذ کھانا بنتا ہے اس میں اگر آپ لوگ اس کی فائدے نہیں جانتے تو کچھ لوگ ہیں جو نہیں پسند کرتے سرسوں کا تیل لیکن میں آج آپ کو یہ بھی ایک بات بتاتی چلوں کہ ہم اس میں کھانا بناتے ہیں بہت مزے کا کھانا بنتا ہے صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے تو گائز انگریڈینٹس ہمارے کمپلیٹ ہو چکی ہیں تو چلیے اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں گائز ساگ کو بنانے کے لیے ہم نے ایک بڑا دیج کا لے لیا ہے اس میں ہم ساگ ڈالیں گے سب سے پہلے ساگ ڈالیں گے دو کلو کے قریب جو ہے وہ ہم نے ساگ لیا ہے تو یہ ساگ جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے یہ سارا ساگ اس کے اندر ڈال دیں گے گائز میں نے یہ سارا ساگ اس کے اندر ڈال دیا ہے دو کلو ساگ ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک کلو جو ہم نے پالک لی ہے ایک کلو پالک جو ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ساری پالک جو ہے اس کے اندر جائے گی اب یہ پالک میں نے ڈال دی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے ساتھی جو ہے وہ باتھو ایڈ کر دیں گے باتھو میں نے لیا ہے تقریباً آدھا پاؤ اس کو بھی اچھے سے میں نے دھولی ہے یہ بھی سارا اس کے اندر جائے گا اس کے بعد ہم لوگ لیں گے یہ ہری مرچی ہری مرچی میں نے لیا ہے بیس ادد تقریباً ہری مرچی ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے مرچ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ نمک جو ہم نے لیا ہے ٹو ٹی سپون کے قریب نمک ہے سالٹ یہ بھی اس کے اندر جائے گا سارا اور گائز اب ہم اس کو جو ہے پکنے کے لیے ہم چھلے پر چڑھا دیں گے اور اس میں ایک گلاس جو ہے وہ پانی آٹ کر رہی ہوں صرف ایک گلاس پانی میں اس میں آٹ کروں گی تو یہ پانی اس کے اندر ڈال دیں گے کیونکہ ہری سبزیوں میں سے پانی جو ہے وہ نکلتا ہے پالک کا بھی اپنا پانی نکل آئے گا اور ساگ کا بھی پانی نکل آتا ہے گائز تو ہم اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے جو ہے وہ چھلے پر جو ہے وہ چڑھا دیں گے فلیم میڈیم جو ہے فلیم پر جو ہے اس کو ہم بنائیں گے بہت زیادہ جو ہے فلیم کو جو ہے وہ تیز نہیں کرنا ہم لوگ سلو فلیم پر اس کو رکھ دیں گے میڈیم پر بھی نہ رکھیں بلکہ سلو فلیم پر رکھیں تاکہ پانی بھی خوشک ہو جائے اور ساگ بھی اچھی طرح سے گل جائے ہمارا تو ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھلے پر چڑھا دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے اور ایک گھنٹے بعد اس کو پھر دیکھتے ہیں تو گائز آپ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے وہ چھلے پر جو ہے وہ رکھ دیا ہے فلیم آن کر دیا ہے میڈیم آن سلو فلیم پر اس کو جو ہے وہ بنائیں گے ایک گھنٹے کے لیے تو اس کو بلکل بھی آپ نے کھولنا نہیں ہے ایک گھنٹے تک جو ہے بلکل اس کو جو ہے وہ ڈھکن دے کر جو ہے آپ نے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے تو گائز آدھے گھنٹے بعد میں ساگ کو چیک کر رہی ہوں آپ دیکھیں یہ دیکھ لیں اس کی شکل دیکھیں میں نے اس کو ہٹانا نہیں تھا ابھی اس کے ڈھکن کو اس کو چیک نہیں کرنا تھا صرف آپ کو دکھانے کے لیے اس کا پانی جو ہے وہ ایک گھنٹے میں نے ڈالا تھا صرف کا پانی کتنا جو ہے وہ نکل آیا ہے اس کے اندر سے یہ آپ چیک کریں یہ دیکھ لیں ایک گھنٹے میں نے ڈالا تھا اب یہ دیکھ لیں آدھے گھنٹے بعد کتنا پانی اس کے اندر جو ہے ساگ کا اور بلک کا پانی جو ہے وہ کتنا نکل آیا ہے ابھی ساگ ہمارا صحیح سے گلہ نہیں ہے تو مزید جو ہے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے جو ہمیں ہم رکھ دیں گے پکنے کے لیے اسی طرح ہم ڈھک کر اس کو جو ہے آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے مزید اس کو رکھیں گے اب یہ گائز فلیم دیکھ لیں آپ کے میں نے کتنی فلیم جو ہے کتنا سلو رکھا ہوا ہے بلکل ہی جو ہے سلو فلیم پہ جو ہے یہ ساگ جو ہمارا جو ہے وہ پک رہا ہے ہم نے میڈیم بھی نہیں بلکہ سلو فلیم پہ رکھا ہے میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے یہ فلیم آپ کو شو کر رہی ہوں کہ سلو فلیم پہ یہ بن رہا ہے کوئی میں نے اس کی آنٹ فلیم جو ہے میں نے تیز نہیں رکھا اتنے ہی فلیم پر ہم اس کو بنا رہے ہیں تو آدھے گھنٹے بعد جو ہے ہم ساگ کو پھر سے چیک کریں گے تو گائز ہم ساگ کو چیک کرتے ہیں ایک گھنٹا جو ہے وہ گزر گیا ہے آپ دیکھ لیں ساگ جو ہے وہ ہمارا اچھا سا گل گیا ہے ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو تیز آنٹ کر دیں گے اب ہم تیز آنٹ کر کے اب ہم پانی کو جو ہے وہ خوشت کریں گے کچھ لوگ اس کا پانی جو ہے وہ چھان لیتے ہیں اتار دیتے ہیں ساگ کا پانی ویسٹ کر دیتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کا پانی ویسٹ نہیں کرتے ہم اس کو ایسے ہی بناتے ہیں تو تھوڑا ہی سا آنٹ کو جو ہے وہ تیز کر دیا میں نے اب دیکھ لیں اب اس کا پانی جو ہے وہ ہم خوشت کریں گے پانی اس کا جو ہے وہ اچھا سا خوشت ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم جو ہے وہ گرینڈر میں کچھ لوگ جو ہے وہ بلینڈر میں اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں تو کچھ جو ہے وہ ہاتھ کی مدد سے اس کو بلینڈ کرتے ہیں پیس لیتے ہیں گھوٹ لیتے ہیں اس کو تو جب تک اس کا پانی خوشت ہوتا ہے پھر ہم اس کو آنچ کو تیز ہی رکھیں گے تیز آنچ پر اس کا پانی خوشک کر لیتے ہیں گائز اب ہم ساک کو چیک کرتے ہیں دوبارہ سے تیز آنچ پر پانی کو خوشک کرنے کے لیے ہم نے رکھا تھا اب یہ دیکھنے پانی خوشک ہو گیا تو اب اس کو ہم جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پانی اس کا خوشک نہیں کرنا کافی حد تک جو ہے وہ پانی خوشک ہو گیا اب اس کو فلیم آف کر کے ہم اس کو اتار لیں گے اور اس کو گھوٹ لیں گے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے تو گائز آپ دیکھ لیں ہم نے ساگ کو جو ہے وہ چولے سے جو ہے وہ اتار لیا ہے اور فلیم آف کر کے میں نے اتار لیا اس کو اب ہم اس کو یہ ایک ہینڈ بیٹر ہے میں اس کی مدد سے اس کو مکس کروں گی اچھی طریقے سے جو ہے وہ گھوٹ لوں گی اور اگر آپ بلینڈر میں اس کو بلینڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ہے آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو مجھے جو ہے وہ ہاتھ کا پیسا ہوا جو ہے وہ گھوٹا ہوا ساگ جو ہے وہ زیادہ پسند ہے تو میں اس کو ہاتھ کی مدد سے جو ہے وہ بلینڈ کر دوں گی بلینڈ ہینڈ بیٹر کی مدد سے تو اب اس میں تھوڑا تھوڑا ایک آٹا مکس کرتے جائیں گے میں نے یہ چکی کا آٹا لیا ہے گائز یہ اپشن جو ہے ہم اس میں یوز کرتے ہیں اگر آپ جیسے بنانا چاہتے ہو اس کو سکپ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہو یہ چکی کا آٹا ہے تقریباً 4 ٹیبل سپون ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کو ڈال کر جو ہے وہ ہینڈ بیٹر کی مدد سے جو ہے وہ چلاتے جائیں گے اس کو ساتھ ساتھ تاکہ یہ مکس ہوتا جائے اس میں لمس نہ بنیں ہینڈ بیٹر کی مدد سے جو ہے میں اس کو مکس کرتی جاؤں گی تاکہ یہ آٹے کے جو ہے وہ لمس نہ بن جائیں اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے آپ دیکھیں گائز اس طرح جو ہے ہینڈ بیٹر سے جو ہے میں نے اس کو جو ہے اس کو گھوٹ رہی ہوں میں تو جب تک یہ اچھا سا جو ہے وہ باریک نہیں ہو جاتا میں اس کو جو ہے وہ گھوٹتی جاؤں گی اس کے ساتھ ہینڈ بیٹر کے ساتھ گھوٹ لیں گے تو پھر اس کو تڑکہ لگائیں گے اب اس کو مزید جو ہے ہم گھوٹیں گے آپ دیکھ لیں ساگ جو ہے ہم نے اچھے سے گھوٹ لیا ہے ہینڈ بیٹر کی مدد سے اچھا سا جو ہے وہ یہ مکس پیس گیا ہے اب ہم اس کو تڑکہ لگاتے ہیں ساگ کو تڑکہ لگائیں گے اس کے لئے ہم نے ایک پین لے لیا ہے فلیم آن کر لیا ہے ہم نے تو اس کے لئے ہم نے ایک پیالی کوکنگ آئل لیا تھا یہ کوکنگ آئل اس میں ڈال دیں گے مسترڈ آئل ہے یہ اس میں ڈال دیں گے تڑکہ ہم نے صرف ادرک کا لگانا ہے پیسا ہوا ادرک ہے میرے پاس ون ٹیبل سپون کے قریب میں صرف ادرک کا تڑکہ لگاؤں گی اس کے اندر ڈال دیں گے یہ سارا ادرک جو ہے وہ پیسا ہوا وہ اس کے اندر ڈالیں گے ادرک ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اب جب تک یہ ہلکا سا گولڈن فرائے نہیں ہوتا تب تک ہم اس کو جو ہے فرائے کریں گے گائز آپ دیکھ لیں ادرک جو ہے وہ ہمارا فرائی ہو گیا ہے ہلکا براؤن جو ہے وہ ہو گیا ہے اب ہم اس میں اتنا ساگ ڈالیں گے جتنا ہمیں جو ہے وہ یوز کرنا ہے جتنا ہم نے کھانا ہے سارے ساگ کو جو ہے وہ ہم تڑکہ نہیں لگائیں گے جب آپ نے کھانا ہو تو اس کو تڑکہ لگائیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق مجھے ادرک کا تڑکہ جو ہے وہ بہت پسند ہے ادرک کا فلیور جو ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے تو ہم اس میں وہی کہیں سا آپ دیکھیں اب ہم اس میں براؤن ہو گیا ادرک ہمارا تڑکہ ہمارا تیار ہو گیا اب ہم نے جتنا ساگ کھانا ہے ہم اس میں ڈال دیں گے جب آپ نے کھانا ہو آپ اس کو تڑکہ لگا کر یہ بہت مزے کا ساگ بنتا ہے دو انگریڈینٹ میں نے سرافش میں یوز کیے ہیں ہری میرچ اور ادرک کا وہ بہت اچھا فلیور ہوتا ہے اب اس کو چی طرح سے مکس کریں اس میں بہت مزے دار ساگ جو ہے وہ ہمارا سرسوں کا ساگ جو ہے وہ بن کر تیار ہوا ہے آپ دیکھیں خوشبو بھی بہت زبردست آرہی ہے ضرور اس کو گھر پر ٹرائے کریں یہ بہت مزے کا بنتا ہے تھوڑا سا میں اور اس میں ایڈ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست جو ہے وہ اس کی شکل آئی ہے بہت یمی لگ رہا ہے کھانے میں بھی بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے ادرک کا اور ہری میرچ کا بہت اچھا خلیور ہوتا ہے تو گائز اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں گائز آپ دیکھ لیں ساگ ہمارا جو ہے وہ ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت زبردست قسم کا ساگ ہمارا بن کر سرسوں کا ساگ بن کر تیار ہوا ہے بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی ہے یہ گھر میں ضرور ٹرائی کریں سردیوں کے یہ ایک بہت زبردست امدہ قسم کی سغات ہے سردیوں میں ہی اس کو انجوئے کر سکتے ہیں ویسے تو گرمیوں میں ہمیں ساگ ملتا نہیں ہے تو سردیوں کی ایک زبردست ریسپی ہے سبزی ہے جو آپ رکھے ہیں میں اس کے ساتھ اس کو سرب کروں گی تو امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کر کے بتائیں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو پہلے مل سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں